امیدوں پر یہ دلی کے لوگوں کی ایسپیریشنز پر پانی پھیرنے کا بجٹ ہے ہر بار کی طرح بھارتی جنتہ پارٹی شاسد کیندر سرکار نے دلی کے لوگوں کو ان کا حق نہیں دیا آج جو بجٹ سنصد میں پیش ہوا اس میں جو دلی کے لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ جو ہم ٹیکسز کیندر سرکار کو دیتے ہیں اس کا پانچ پسنٹ حصہ دلی سرکار کو ملنا چاہیے اس ڈیمانڈ پر دلی کے لوگوں کو کچھ نہیں ملا شیئر ان سینٹرل ٹیکسز پر دلی کا ایلوکیشن دو ہزار چوبیس پچیس کے بجٹ میں زیرو ہے اسی طرح سے دلی کے لوگوں نے یہ ڈیمانڈ کیا تھا کہ جس طرح سے دیش بھر میں لوکل بوڈیز کو فائنانشل ایلوکیشن بجٹری ایلوکیشن ہوتا ہے اسی طرح سے دلی کی مینسپل کارپیشن کو بھی بجٹری ایلوکیشن ہونا چاہیے ہم نے یہ ڈیمانڈ کیا تھا کہ پانچ پسنٹ ٹیکسز دلی کی مینسپل کارپیشن کو بھی ملنے چاہیے دلی کے لوگوں کے وکاس کے لیے لیکن دلی کی مینسپل کارپیشن کو ایم سی ڈی کو ایک روپیہ بھی کیندر سرکار کے بجٹ میں نہیں ملا ایسا نہیں ہے کہ کیندر سرکار نے اور راجیوں کو شیئر ان ٹیکسز نہیں دیا جو بجٹ داکیومنٹ ابھی سینٹرل گورنمنٹ نے بی جے پی کی سرکار نے اپلوڈ کیا ہے اس میں یہ سپشٹ لکھا ہے کہ ڈیولیوشن آف سٹیٹ شیئر ان ٹیکسز اس دو ہزار چوبیس پچیس کے بجٹ میں ایک لاکھ چوبیس ہزار کروڑ روپے الگ الگ راجیوں کو دیئے گئے ایک لاکھ چوبیس ہزار کروڑ روپے لیکن دلی والوں کو شیئر ان ٹیکسز میں ایک روپیہ بھی نہیں ملا اسی طرح سے گرانٹس فور لوکل باڈیز کے لیے بیاسی ہزار دو سو سات کروڑ الگ الگ لوکل باڈیز کو اربن لوکل باڈیز رورل لوکل باڈیز کو ایلوکیٹ کیے گئے ہیں لیکن دلی کی مینسپل کورپوریشن کو ایک روپیہ بھی اس بجٹ میں نہیں ملا ایسا نہیں ہے کہ دلی کے لوگ کیندر سرکار کے ٹیکسز میں کیندر سرکار کے ریونیو میں کانٹریبیوٹ نہیں کرتے بلکہ اس کا الٹا ہے دلی دیش کے ایکنومک گروت کا ایک ایمپورٹنٹ انجن ہے دلی ہر سال دو لاکھ کروڑ سے زیادہ انکم ٹیکس سینچرل گورنمنٹ کو دیتا ہے ایکزیکٹ فگر پچھلے سال کا اگر ہم دیکھیں تو دو لاکھ سات ہزار کروڑ دلی کے لوگوں نے اپنی محنت کی کمائی سے انکم ٹیکس کے اندر سرکار کو دیا اس کے علاوہ سی جی ایس ٹی یعنی جی ایس ٹی کا سینٹرل شہر اس میں پچھس ہزار کروڑ روپے دلی کے لوگوں نے کیندر سرکار کو دیا یعنی کل ملا کے دو لاکھ بتیس ہزار کروڑ کے ٹیکسز دلی کے لوگوں نے کیندر سرکار کو دیئے دلی کے لوگ کیا مانگ رہے تھے دلی کے لوگ مانگ رہے تھے کہ اس کا پانچ پسنٹ حصہ دس ہزار کروڑ روپے دلی کو اس کی انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے دیا جائے دلی کے لوگ کیا مانگ رہے تھے کہ اس کا ایک ایڈیشنل پانچ پسنٹ حصہ دلی کی مینسپل کارپوریشن کو دلی کی صاف صفائی اور سوندھر یکرن کو دیا جائے کل ملا کے دلی کے لوگ ماتر بیس ہزار کروڑ روپے مانگ رہے تھے جو ہمارے ٹیکسز کا صرف دس پسنٹ ہے اور یہ کیندر سرکار کے ٹوٹل بجٹ اس مار یونین بجٹ اٹھالیس لاکھ کروڑ کا ہے تو دلی کی جو بیس ہزار کروڑ کی ڈیمانڈ ہے یہ یونین بجٹ کا ماتر زیرو پوائنٹ فور پرسنٹ ہے لیکن اس کے باوجود بھی کیندر سرکار نے ایک روپیہ شیئر ان ٹیکسز کا نہیں دیا اور ایک روپیہ بھی دلی کی مینسپل کارپوریشن کو نہیں دیا اب دلی کے لوگوں کے سامنے دو موڈل بلکل صاف ہیں ایک طرف اروند کے اجریوال جی کی سرکار کا موڈل ہے دلی کے لوگ سالانہ چالیس ہزار کروڑ روپے ٹیکس اروند کے اجریوال جی کی سرکار کو دیتی ہیں اس چالیس ہزار کروڑ روپے ٹیکس سے اروند کے اجریوال جی کی سرکار عام آدمی پارٹی کی سرکار دلی کے لوگوں کو سکول دیتی ہے محلہ کلینک دیتی ہے ہسپٹلز میں فری علاج دیتی ہے چوبیس گھنٹے بجلی دیتی ہے ایک فلائی آورز اور روڈز کا نیٹ ورک دیتی ہے اور وہیں دوسری طرف ڈلی کے لوگ بھارتی جنتہ پارٹی شاسد کیندر سرکار کو دو لاکھ بتیس ہزار کروڑ روپیہ دیتے ہیں اور کیندر سرکار اس میں ڈلی کو کیا دیتی ہے زیرو نل بٹے سناٹا کچھ بھی نہیں دیتی ہے آج میں بھارتی جنتہ پارٹی کو چیلنج کر رہی ہوں کہ آپ نے دو ہزار چودہ میں بجٹ پیش کیا پندرہ میں سولہ میں سترہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس تئیس اور آج دو ہزار چوبیس میں آپ نے اپنا گیاروہ بجٹ پیش کیا میں بھارتی جنتہ پارٹی کو ان کی کیندر سرکار کو یہ چیلنج کر رہی ہوں کہ پچھلے گیارہ سال میں پچھلے گیارہ بجٹ میں آپ نے ایک کام بھی اگر ڈلی کے لیے کر کے دکھایا ہے تو آپ بتائیے میں آج چیلنج کر رہی ہوں بھارتی جنتہ پارٹی شانسد کے اندر سرکار کے پاس سب کچھ ہے ان کے پاس ڈلی سرکار سے زیادہ پیسہ ہے سب ان کے پاس اٹھالیس لاکھ کروڑ کا بجٹ ہے ان کے ایل جی صاحب ڈلی میں ہیں ان کے اوپر افسروں کا پورا کنٹرول ہے جب ڈلی سرکار کو سپریم کورٹ سے پاور ملتی ہیں تو اس پاور کو چھین لیتے ہیں کہتے ہیں ہمارے پاس پاور ہے لیکن ان کے پاس پاور ہونے کے بعد پیسہ ہونے کے بعد ایل جی ہونے کے بعد افسر ہونے کے بعد میں آج یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ گیارہ سال میں انہوں نے ڈلی کے لوگوں کے لیے ایک کام بھی نہیں کیا یہ ہے بھارتی ایجنتہ پارٹی کا موڈل اور دوسری طرف ایرون کی اجریوال کی سرکار ہے جس کے پاس صرف سالانہ چالیس ہزار کروڑ ٹیکس میں آتے ہیں جس کی پاور چھین لی گئی ہے جس کے پاس افسروں کی اوپر کنٹرول نہیں ہے جس کے سارے کام روکنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن پھر بھی ایرون کی اجریوال کی سرکار چوبیس گھنٹے بجلی دیتی ہے ایرون کی اجریوال کی سرکار فری بجلی دیتی ہے اچھے سکول دیتی ہے اچھے ہسپتال دیتی ہے الیکٹرک بسز دیتی ہے مہلاؤں کو فری بسیاترہ دیتی ہے بچوں کو اچھا شکشہ دیتی ہے دلی کے لوگوں کو اچھا علاج دیتی ہے تو آج کے بجٹ نے دلی کے لوگوں کو یہ دکھا دیا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے ان کی کیندر سرکار نے آج تک گیارہ سال میں دلی کے لیے کچھ نہیں کیا ہے اور بجٹ نے یہ دکھا دیا ہے کہ نہ ہی بھارتی جنتہ پارٹی شاسد کیندر سرکار پاور ہوتے ہوئے بھی پیسہ ہوتے ہوئے بھی دلی کے لیے کچھ کرنے والی ہیں آنکیو ڈلی کو سینٹرل شیئرنگ ٹیکسز میں ایک روپے کا بھی آلوکیشن نہیں ہے دیکھئے جو اوورال بجٹ ہے اس پہ ایک ڈیٹیلڈ ریسپونس ابھی ہم ہم ہمارے پارٹی کے سانسد رکھیں گے لیکن ایک بات بلکل سپشٹ ہے یہ بات بلکل سپشٹ ہے کہ یہ بھارتی جنتہ پارٹی شاسد کیندر سرکار صرف اپنی سرکار اور اپنی ستہ کو بچانے کے لیے بجٹ پیش کر رہی ہے دیش کے لوگوں کے لیے بجٹ نہیں پیش کر رہی آج دیش میں سب سے بڑی سمسیاں ہے بے روزگاری اس بجٹ سے یوہاں کو روزگار مرنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھائے گئے ہیں ان کو ایک خوکلا وعدہ کیا گیا ہے کہ ہم انٹرنشپ دیں گے پانچ ہزار روپے کی تنخوا دیں گے کیا یہ نرملا سیتا رمن جی کا انٹرنشپ موڈل بھارتی جنتہ پارٹی کے دیش کی سینہ میں لائے ہوئے اگنیویر کی موڈل کی طرح ہے جہاں پہ پیسے بھی نہیں ملتے ہیں جہاں پہ آگے کوئی بینیفٹس نہیں ملتے ہیں کیا جس طرح آرمی میں اگنیویر لے کے آئے اب یوہاں کو کہہ رہے ہیں نوکری تو ہم دے نہیں سکتے صرف پانچ ہزار روپے کی انٹرنشپ دیں گے آپ سواست کا بجٹ دیکھنے جائیے سواست کا بجٹ پچھلے سال سے گھٹ گیا ہے پچھلے سال 1.98% الوکیشن ہیلتھ کو ہوا تھا